آپ سب نے دیکھا ہوگا گیلپ کا سروے آیا ہے اور گیلپ کا جو سروے آیا ہے اس کو مختلف لوگ مختلف طرح سے انٹرپرٹ کر رہے ہیں میں سوشل سائنسز جب پڑھ رہی تھی تو پہلی بات جو میں نے سیکھی لیکچرز میں وہ یہ تھی کہ ہمیں ریڈنگ بیٹوین دی لائنز تو بتایا جاتا ہے لیکن ریڈنگ بیٹوین دی نمبرز بھی بتانا چاہیے یعنی کہ سرویز کہاں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کتنے ریلائیبل ہیں کیا ان کا مقصد ہے اس کے بارے میں سوشل سائنسز کے سٹوڈنز کو پتا ہوگا کہ یہ بہت ایک انٹرسٹنگ سٹڈی ہے بہرحال گیلپ کے جو سرویز ہیں کچھ لوگ اس کو بہت ایکیورٹ کہہ رہے ہیں اس والے سروی کو کچھ لوگ ظاہر ہے اس کو سمجھیں گے کہ یہ آرکسٹریٹڈ ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چونکہ اس گیلپ سروی میں ایٹی ایٹ پرسنٹ جو فیت اعتماد بتایا گیا ہے لوگوں کا وہ آرمی میں بتایا گیا ہے اور جو ہماری پولیٹیکل پاور لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹی جو ہیں پولیٹیکل پروسس جو ہے اس میں صرف ترٹی نائن پرسنٹ اعتماد یا ٹرسٹ بتایا گیا ہے سو وہ لوگ جو کہ الیکشنز جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اس وقت آرمی سے بہت اپسٹ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب پلانٹڈ سروی ہے انٹرسٹنگلی وہ لوگ جو کہ آرمی سے اس وقت سب سے زیادہ خائف ہیں وہ ظاہر ہے پی ٹی آئے کی جماعت کو سمجھا جاتا ہے لیکن پی ٹی آئے کی اوورال فگرز اس گیلپ سروی میں بہت اچھے آ رہے ہیں پاپیلارٹی پی ٹی آئے چیئرمن کی سکسٹی پرسنٹ بتائی جا رہی ہے تو اوورال ایٹی ایٹ پرسنٹ اعتماد آرمی میں ہے لیکن تھرٹی نائن پرسنٹ پولیٹیکل کلاس میں ہے اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سٹیجڈ ہے لیکن جب دوسرے کوئیسٹن میں وہ پوچھتے ہیں کہ پاپیلارٹی کس کی جاتا ہے اور پی ٹی آئے بہتر سکور کر رہی ہے باقیوں سے اویسی سکٹی پرسنٹ پہ اگر پی ٹی آئے چیئرمن سکور کر رہے ہیں تو اور اگر پی ٹی آئے کی ووٹس میں یا پوپیلارٹی از جماعت سمجھی جا رہی ہے تو بھی وہ نہیں ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گیلپ سرویز ہیں یا پٹیکھرلی گیلپ کی اگر بات کی جائے تو تین ایسے انسیڈنس یا ایسے سرویز کم از کم مجھ کو یاد پڑتے ہیں جب گیلپ نے اپنے سرویز کے مطابق جو پریڈکٹ کیا وہ بڑا غلط پریڈکٹ کیا جنرلی سپیکنگ گیلپ کو جو پریزیڈنشل ایلیکشنز ہیں یو ایس پریزیڈنشل ایلیکشنز وہاں سے ان کو شروع میں فیم ملا نائنٹین اور ون میں یہ گیلپ سرویز شروع ہے اور نائنٹین ایٹی پور میں جب ان کے جو پاؤنڈر تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ایٹس چینجڈ ہنڈز اور سو فرم ہی بدل گئی ہے لیکن جو تین واقعات ہیں امریکی تاریخ کے وہ دیکھر got it very wrong are very interesting they got it wrong جب harry truman came to power they got it wrong i mean harry truman obviously جو لوگ تاریخ کا تھوڑا بہت سمجھتے ہیں that was a crucial time in history اس کے بعد جمی کرٹر کی دفاہ they got it wrong again jimmy carter has played and continues to play a huge role in american history and american politics ایک بڑا respected figure بھی سمجھا جاتا ہے and more recently mitt romney versus barack obama so mitt romney was at 49% لیکن of course he didn't win the elections barack obama جیتے تو یہ جو accuracy and surveys کی یہ بھی تھوڑا سا has to be taken with a pinch of salt of course یہ corporate جو organizations ہیں وہ gallup کو particularly اور اور بھی ایسی organizations کو surveys کروانے کو کہتے ہیں اس پہ بھی کچھ لوگوں کو concerns ہو سکتے ہیں کہ you know there are corporate interests attached anyway for the purpose of this if we are to take this as gospel and say یہ بھلکر صحیح ہے اور یہ accurate ہے so let's look at why this is the way it is پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہر ایک کو ہمیشہ سے یہ تاثر یا impression ہے political leaders ہوں political workers ہوں media ہوں یا عام عوام اور وہ یہ ہے کہ جنام establishment ہی یا military ہی سب کچھ ہے military calls the shots اب یہ تاثر ہمیشہ سے یہاں پہ رہا ہے اور گزشنہ چار پانچ سال میں یہ تاثر بہت پختہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جن لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے ان کو بھی یہ ماننا پڑتا ہے کہ جنام ان کا جو اثر ہے یہ پاور ہے وہ اس پاور کو نہ صرف accept کرتے ہیں دل سے لگاتے ہیں بلکہ اس کو ہی اپنا پاور میں پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ سمجھتے ہیں اور ایسا میں کوئی political leader نہیں سوچ سکتی جو کہ اسی راستے سے نہ آیا ہو 88% اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعتماد ہے military میں پاور پاور ان کے پاس دوسرا سولہ مہینے میں پچھلے کچھ انہوں نے وہ نہیں دیکھا جو کہ آتے ہی ایک مہینے میں دیکھا ہے بہت ہی آپ کو forceful action لگا ہے تو ایون وہ لوگ جو کہ اس بہت الجھن میں ہیں پرسکیا پی ٹی آئی والے ہیں جو الجھن میں یا وہ جو ساد رزوی کی پاپلارٹی دیکھیں اور پی ٹی آئی چیزیں ان میں مشترک ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں پاکستان میں اور ایک نیا لیڈر ہے بہت ہی ایک اس قسم کے ایجنڈے پہ ہے جس میں بہت سے جو لوگ جو بہت ایک سیکلر اپروچ رکھتے ہیں ان کو ذرا نروس نس ہوگی تو ظاہر ہے ساد رزوی کا اس وجہ سے ذرا کم ہے لیکن ایک بہت زیادہ پرزور مہم ہر طرف چل رہی ہے جہاں آپ نے دیکھا کہ کرکٹر صاحب کو بھی قید ہوئی دوسرے ایک ملک میں کرکٹر کرکٹر کو اور وہ توہین رسالت سے جوڑی ہوئی ان کی سنٹنس ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمدردی اور سمپتھی پاکستان میں مسلم کے دنوں میں ان کے لئے ہوگی دیسپائی دی کنوکشن پی ٹی آ چیئرمن ورسز پی ای 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 لیڈر نواز شریف فرق کیا ہے نواز شریف صاحب کافی سالوں سے پاکستان میں نہیں پاکستان بہت زیادہ تھا تو اف کورس جو شخص جیل جاتا ہے اس کی پولٹکس تو چمکتی ہے اگر میان نواز شریف آ جائیں تو یہ پول شاید کافی مختلف ہو جائے بکوز ایک شخص جیل میں ہے اور ایک شخص کی کیمپین رہا ہے زمین آسمان کا فرق ہے لیک لیک اف اور انواز منٹ جو ایک سیلیبریٹی کرکیٹر میں ہوئی ہے وہ کسی اور حوات خان میں بھی نہیں ہوئی تو میان محمد نواز شریف میں تو وہ انواز منٹ بھی نہیں ہوئی وہ پیکجنگ بھی نہیں ہے اور یہ مہتر اف کورس یو ایس پریزیڈن کو بھی آپ اچھے ٹیتھ اور پیکنگ اپ بیویز کی وجہ سے ووٹ ڈالتے ہیں لیکن فرق یہاں پہ یہ ہے کہ جو پیکجنگ ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹی ہے اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اگر متحد کرنا ہوتا ہے بحیثیت قوم کے ہم کسی چیز پہ یونائیٹڈ نہیں ہے سب اپنی مسجدوں ہو جاتے ہیں سب اپنی اپنی آئیڈیاز اف لبرل تھوٹ رکھتے ہیں نہ رائٹ ونگ میں سارے ایک طرح سے سوچ تے ہیں نہ لیفٹ والے ایک معاملے پہ متفق ہوتے لیکن ایک چیز ہمیں متحد کرتی ہے اور وہ کیا ہے کرکٹ اور وہ بھی کرکٹ انڈیا کو ہم نے ہرانا ہو یا شکست دینے کی خواہش ہو اور کرکٹ کا جو گلائمر ہے کسی اور سپورٹ کو ملا نہیں پھر جو کرکٹ کا گلائمر اور سمانے میں تھا اور ورلڈ کپ کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ ایک ایسی پیکجنگ ہے جس کا مقابلہ کرنا پاکستان جیسے ملک میں مشکل ہے اس کی بجائی ہے کہ انڈیا میں تو ایمیس دھونی بھی ہیں ورات کولی بھی ہیں ان کے تو رنویر سنگ بھی ہیں اور شارو خان بھی ہیں lots of سیلیبرٹی lots of گریٹ پیکجنگ lots of انویس منت ہم پاکستانی جو آپ کا educated کلاس ہے پٹیکلر جو پوس یونیورسٹی سے پڑ کے جاتا ہے وہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہے که کمپتنسی in crickett is not in any way proof that there will be competence in governance so یہ جو confusion ہے وہ کیوں ہوتی ہے وہ confusion اس وجہ سے بھی we have nothing else to be I suppose proud of we have never celebrated any other achievement and that is pretty sad pretty disappointing دوسرا جو کام لوگ governance میں کرتے ہیں جو کام departments میں ہوتا ہے یا جو کام education سے related ہے health سے related ہے جو کام foreign policy سے related ہے perhaps ہم وہ glamour یا attention دیتے بھی نہیں ہیں اور of course these are not glamorous jobs I suppose اور اس سے بھی ایک اور angle بھی ہے جو ہمارا پڑھا لکھا جو graduate ہے جو پوش یونیورسٹیز کا کراچی کی کچھ اعلی یونیورسٹیز کا کچھ لاہور کی کچھ اعلی تعلیمی داروں کا پڑھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو relate کرتا ہے ایک ایسے شخص ہے جو کہ ان کے دماغ میں اس self made جو کہ نہ بڈیرے کا بیٹا ہے نہ انڈسٹری لسٹ کا بیٹا ہے وہ ایک self made انسان ہے اور ایک playboy ہے but then playboy turned very اسلام that is how they relate and of course جو liberal کچھ کلچر بھی ہے یہ liberal آپ habits کہ لیں وہ بھی وہاں پہ انکو یہ لیوے بھی دیتے ہیں so it's an aspirational story also کہ او a self made person can do it it might be a completely fabricated story because it's not true کہ جو بچے کراچی میں پڑھ رہی ہیں ان کے پیرنس رہے ہیں یا لاہور میں پڑھ رہے ہیں these are kids who have achieved very good gps scores اور یہ لوگ باہر بھی جا کے پڑھتے ہیں اور باہر بھی جا کے کام کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کا focus textbook پہ رہا ہے a stars لینے پہ رہا ہے o levels a levels اور g re and g mat and sat اور اس پہ رہا ہے تو ان کو وہ اس وچہ سے لوگ برگر کہتے ہیں کیونکہ ان کو جو زمینی حقائق ہے جو سٹریٹ وائز ہوتا ہے انسان اس چیز سے رہ جاتے ہیں وہ پیچھے کیونکہ ایسی شیلٹر اپرینگنگ جہا آپ ٹیکس بکس پڑھ رہے ہیں آپ اپنے واتس اپ گروپس میں ہیں آپ ایک ریڈ ویلویٹ cupcake you ideology میں ہیں but what's happening on the ground that you might not be very familiar with and on top of that there is this clamor packaging and then there is nothing else so the problem here is not کہ اس galop survey کا result کیا ہے the problem یہ کہ آپ کو کیا دی گئی ہیں ان میں کوئی بھی option actually real option نہیں ہے real option ہوتی جب کوئی لڑکا یا لڑکی یا کوئی شخص آپ کی طرح کا ہوتا جو کہ واقعی آپ کی حقیقت اس کی حقیقت سے میچ کرتی جس نے آپ ہی کی طرح بہت زیادہ ایس ٹارز بھی لئے ہوتے جس کے پیسے جوڑ کے آپ کو اچھے تعلیم اداروں میں بھی بھیجا ہوتا جس کو مشکل ہوتی ہے ڈیزائنر لیبلز کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں جو یو ایس اور یو کے میں ایس برین ڈرین کا حصہ بن کے جاتا ہے اور بہاں بھی بڑی مشکل زندگی گزارتا ہے اور بڑی کمپیٹیٹیو رولز میں آتا ہے اور پاکستان جب آپ چویس ہی نہیں دیں گے جب آپ کو مل ہی رہا ہے ایک پہنٹی والی کافی مل رہی ہے تو ہاو can you then choose to have perfectly well prepared filtered کافی there are no options available so the sad thing about this survey is not the result the sad thing is there seems to be no options given to you for there is nobody who is actually relatable there is no option which will give you the much needed hope that you have been looking for and that hope comes from organizational structures that hope comes from strong foundations a strong pyramid it is not going to come from one person it is not even going to come from one political party because you cannot operate in isolation parliament may 47% aapka ahtamat is liye hai because nobody in parliament looks like you not even the 59% of popularity that you give to a particular party because I suspect many of you sitting at home are not going to be going out on the streets or punching people on talk shows you you you